اب آپ نے دعائے سنہ پڑھ لیا اب آپ کو کیا کرنا ہے تعاوز پڑھنا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرجیم پڑھنا ہے دلیل اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ من الشیطان الرجیم جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردوس سے پناہ چاہو اس لئے ہمیں کیا پڑھنا ہے عوض باللہ پڑھنا ہے اسی طریقے سے ایک حدیث بھی ہے ایک حدیث بھی ہے ابھی سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ قرط سے پہلے قرط سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے عوض باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفقہی یہ پڑھتے تھے تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں عوض باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اب آپ کو جو ہے عوض باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے یہ بھی دلیل ہے بسم اللہ پڑھنا ہے یعنی آپ غور کیجئے کہ نماز کا جو طریقہ ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں رہی جسے اللہ کے نبی نے چھوڑا ہو یعنی ساری چیزوں کو بیان کر دیا کہاں کیا پڑھنا ہے کہاں کیا نہیں پڑھنا ہے سب کچھ بتا دیا ہے عوض باللہ پڑھنا ہے دعا سنہ کے بعد اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنا ہے عناس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَال سَلَّئِتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ سَلَمَا وَعَبِي بَكْرٍ وَعُمَرْ وَعُثْمَان فَلَمْ أَسْمَا أَهْدَمْ مِنْهُمْ يَجْهَرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی لیکن ان میں سے کسی سے بھی میں نے بسم اللہ کو جہری طور پر پڑھتے ہوئے نہیں سنا ہے یعنی سرری طور پر پڑھتے تھے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عوض باللہ ابن الشیطان الرحمن 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 بعض امام جو ہے جہری طور پر پڑھتے ہیں لیکن اسے سرری طور پر پڑھنا چاہیے دلیلیں ان کی طرف بھی ہیں لیکن یہ دلیل زیادہ مضبوط ہے کہ ہمیں سرری طور پر خاموشی کے ساتھ عوض باللہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے زور سے نہیں پڑھنا چاہیے تو یہ دعا سنا کے بعد عوض باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں بات ہوگی